لیکن اثر جب پڑھتا جب بارس ہوتی ہے کیونکہ یہ موسم جو ہوتا ہے کیونکہ امس کا ہی موسم ہوتا ہے پھر بھی عورت سے موسم تھوڑا ٹھیک ہے کیونکہ بھی لگاتار ریگولر بارس ہو رہی ہے جیسے اب صوبہ امس ہے شام کو بارس پڑے گی پھر صوبہ امس پھر شام کو بارس ایسے ہو رہا ہے پانچ ست دن سے اور بڑیا ہو رہا ہے موسم بھی راجدھانی دلی میں لگاتار ہو رہی کئی دنوں سے بارس کے بعد موسم تھوڑا سوہاونہ ہو گیا تھا لیکن آج اگر موسم کی بات کی جائے تو آج کے موسم میں پھر امس اور گرمی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے تو ایسے میں ہم لوگوں کے بیچ میں چلیں گے اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں آج کے موسم کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں اور کس طرح کی سمسائیں ہو رہی ہیں کیونکہ موسم بھی بھاگ کا کہنا تھا کہ اگلے پانچ دنوں میں ہو رہی بارس کے بعد راجدھانی دلی میں امس اور گرمی سے لوگوں کو راحت ملے گی تو ایسے میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں چلیئے نام آرکی شرمہ ہے اور آج صبح سے ہی کافی امس ہے تھوڑی بہت جو ہوا چلتی ہے تو موسم پڑا پلیزنٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں جو ہوا نہیں ہوتی تو یہاں پارک میں بھی بڑکی ایسی امس ہو جاتی ہے کہ شدیل پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے تو لگاتا بارس ہو رہی ہے کہ اس کا اثر پڑھ رہا ہے گرمی سے لیکن اسر پڑھتا جب بارس ہوتی ہے کے بعد کیونکہ یہ موسم جو ہوتا ہے کول عمس کا ہی موسم ہوتا ہے بارس ہوتی ہے تو اس میں فیلنگ یہ ہوتی ہے ہاتھ لوگی ریلیو مل لی ہے اور بارس ہونے کے بعد میں ترنت ہی جب گرمی جمین سے نکل نہیں شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ جمین کی گرمی سے زیادہ عمس ہوتی ہے اس میں جو چار مہینے گرمی جو تپتی ہے پھر توی تو اس میں جو امس پیدا ہوتی ہے جب یہ مونے پڑھتی ہیں تو اس میں سے امس نکل کے آتی ہے جو ہم لوگوں کو فیل کرتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کی عمر بھی زیادہ ہے تو کس طرح کی سمجھتا ہے ہوتی ہے کہ امس ہے اور ایکسیس کرنے میں بھی آپ کو دکتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ایسا ہے کچھ لوگ آلسی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ امس کو امس مان کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ایسی کھول لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو امس کا مقابلہ کرنے کی عادت رہی ہے جیون بھر آج ہماری ستری خیتر سال کی عمر ہے اور ہم نے امس میں ہی کام کیے ہیں ہم نے کھیتی بھی کیے ہم نے پڑھائی بھی کی ہے اور پیدل چل کر کے پڑھائی بھی کی ہے کیونکہ ہمارے ٹائم میں اسکول نزدیک نہیں ہوا کرتے تھے کم سے کم چھے سے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ کلومٹر کی دوری پر ہوتے تھے پیدل جائے کرتے تھے دور لگائے کرتے تھے تو ہمیں تو امس اس میں محسوس ہی نہیں ہوتی آج امس یوں محسوس ہوتی ہے کام نہیں ہے تو امس محسوس ہو رہی ہے اور کامی آدمیوں کبھی امس محسوس بھی نہیں ہوتی وہ سب جھلتا ہے آج ہی روی موسم پہلے سے بارش سے تھوڑی گرمات ہوئی ہے ہے موسم تھنڈا ہے ہے مگر اتنا کافی تھنڈا نہیں ہے دھوپ کی تھوڑی چمک ہے تھوڑی گرمی بنی ہوگی ہے ہوا تھوڑی کم ہے لگتار بارش ہو رہی ہے تو اس سے کچھ اثر پڑ رہا ہے آہ اثر تو ہے تیس پرسینٹ کے قریب اثر تو ہے بارش ہو جاتی ہے تو تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے ہوا چلتی ہے تو جب ہی موسم تھنڈا ہوگا ہوا نہیں چلے گی تو دھوپ نکلے گی اور گرمی ہوگی لال رہت نہیں ملتی ہے ہاں رہت تو سمجھتا ہے آپ پیل کرتا رہے ہیں کیونکہ بہار آپ انکل رہے ہیں ایکسرائز کر رہے ہیں یہ تھوڑا گرمی کا تو ٹائم ہے گرمی تو تھوڑا لگے گی جو بات ہے پھر بھی عورت سے موسم تھوڑا ٹھیک ہے کیونکہ لگاتار ریگولر بارش ہو رہی ہے اچھی یہاں پہ پھر بھی تکلک آباد کا یہاں پہ تو پھر بھی بہت کھلا باتا بران ہے پارک ہے کافی بڑے بڑے ایکسرائز کے لئے ماشین لگائی ہے یہاں پہ یہاں پہ دلی میں پھر بھی بہت سدھ باتا بران ہے اور چھتروں کے مطابط یہاں پہ پھر بھی بہت کافی راہت ہے گھومنے کے لئے پارک ہے کافی بڑے بڑے ٹریک بنایا ہوئے ہیں موسم جب ختم ہوگی جب بارش پڑے کئی گھنٹے تین چار گھنٹے یا پھر ماندی ماندی جو بارش ہوتی ہے اس سے تھوڑا موسم تھنڈا ہوتا ہے یہ تیج پڑھ کے ایک دم بند ہو جاتے دھوپ نکل جاتے اس سے تو بارش ہی ہوگی جو تھوڑے زیادہ جیٹ کے ہو ہے نا ان کو تھوڑے سانس لینے میں تھوڑی پریشان ہی ہوتی ہے اس موسم میں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے امس ہے کیونکہ امس اب امس ہے شام کو بارش پڑے گی پھر امس شام کو بارش ایسے ہو رہا ہے پانچ سات دن سے اور بڑیا ہو رہا ہے موسم بھی تو کتنا اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ لگاتا ہے راج دھائیں دلی میں روز بارش ہو رہی ہے اس کا کچھ اثر پڑھ رہا ہے امس اور گریبے بھائی بات گرمی تو کم ہو رہی ہے امس اس سے زیادہ فرق پڑھ رہا ہے امس سے زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ زیادہ چھلا چھلا پڑھ مٹی ایسے ہو رہا ہے ایسے اچھے کام کر رہے ہیں مگر جب دلی میں بارش ہوتی ہے تو دلی واسٹیو کے لئے کہنے کے کیا آفت بن جاتی ہے ٹرافک جام جلد بناتی سمچھا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بھائی دلی کو کاٹ دو فلیڈ میں آ دو پروپٹی میں آ دو سب کچھ کار دو کئی پارک میں چھوڑو کئی کچھ ایسے جھوڑ مجھوڑو یا کچھ ایسے مجھوڑو جس سے پانی سوک سکے ٹھیک اپنے کہہ دراؤ گلی پانی بھر گیا ارے دل دھرتی کو بھی پانی چھئی نہیں چھئی بور سار سکھ جائیں کہاں پانی آئے گا جب پانی جائے گا جمینوں میں کہاں اچھے کام کر رہے تو آپ نے سنا لوگوں کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ہو رہی باری سے موسم حالا کی سواہب نہ ساتھ مسلم دے سکچانہ پجاب کسری ڈالکوم ڈلی